چلو سیکھے قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑئے صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو کشامدید کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں آج بھی ایک نئے موضوع کے ساتھ الحمدللہ ہم حاضر ہوئے ہیں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ کریم اول تاخر سلسلے میں شامل رہیں گے ہمارے سلسلے میں الحمدللہ تلاوت کلام مجید نات رسول مقبول مبلغین کے مدنی پھول الحمدللہ شامل ہوا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے سواب کمانے کے لیے انشاءاللہ کریم اول تاخر سلسلے میں شامل رہیں گے تو خوب خوب انشاءاللہ کریم برکتیں حاصل ہوں گی علم دین سیکھنے کی نیت سے الحمدللہ علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ ہوا کرتا ہے جس میں الحمدللہ علماء کرام کے مدنی پھول الحمدللہ ہم سنتے ہیں تو مبلغین کے مدنی پھولوں کو ہم سنتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اول تاخر سلسلے میں شامل رہیں گے خوب برکتیں حاصل ہوں گی ابتدان درود پاک کی فضیلت کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی حضور مکی مدنی صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان علی شان جس نے مجھ پر ایک مار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے دس درجے بلند کر دیے جاتے ہیں سبحان اللہ کتنی پیاری درود پاک کی فضیلت ناظرین ہے کہ ایک کام ہے ایک درود پاک ہے اور فضائل اور برکات کتنے زیادہ ہیں کہ گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں نیکیاں بھی مل رہی ہیں درجے بھی بلند ہو رہے ہیں سبحان اللہ ایک بڑا خوبصورت قول جا ہے وہ ایک بزرگ ہیں امام عبدالوحاب شعرانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے نقل فرمایا ہے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی و بارکہ وسلمہ کی خدوت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس پر اللہ پاک دس رحمتیں نازل فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ اس کے لئے ہیں جو حضور قلب سے پڑھے یعنی دل کی توجہ کے ساتھ ہے وہ آپ پر درود پاک پڑھے یا غفلت سے پڑھے تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو غافل دل کے ساتھ درود پاک پڑھے یہ اس کا عجر ہے جو حضور قلب کے ساتھ پڑھے اس کا عجر تو اللہ کے پاس ہے نہیں اس کی عجر کا تو شمار ہی کوئی نہیں حساب ہی کوئی نہیں سبحان اللہ پتہ چلا درود پاک کیسی برکت والا کیسی رحمت والا اور کیسی فضیلت والا وظیفہ ہے ناظرین جو اگر غافل دل کے ساتھ درود پاک پڑھے اس پر دس رحمتیں ہیں جو حضور قلب اور توجہ کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے ناظرین اس کے عدر و ثواب کا کیا کہنا اس پر برسنے والی رحمتوں کا کیا کہنا اس کے ثواب کا کیا کہنا ناظرین اللہ اکبر نیت فرما لیجئے انشاءاللہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر خوب درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ اور نیک عمل میں امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے ہمیں ایک نیک عمل بھی عطا فرمایا کہ تین سو تیرہ بار روزانہ درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ تو تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھنے والے کو کسرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کیا گیا ہے اور تین سو تیرہ بھی ہو جائے کسرت پر عمل بھی ہو جائے اور حضور قلب بھی ساتھ میں ہو جائے تو پھر دیکھئے جہاں وہ کیسی برکتیں اور فضلتیں حاصل ہوتی ہیں اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی محبت عطا فرمائے درود پاک جن پر پڑھا جا رہا ہے اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور جس رب نے درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرمائے اللہ پاک اپنی محبت بھی ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہم سب کو درود پاک کی سعادتوں سے برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارکہ وسلم آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے جن میں کسی کا احوال تم سے بیان فرمایا اور کسی کا احوال نہ بیان فرمایا اور کسی رسول کو نہیں پہنچتا کہ کوئی نشانی لے آئے بے حکم خدا کے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْمُبْطِلُونَ پھر جب اللہ کا حکم آئے گا سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور باطل والوں کا وہاں خسارہ اللہُ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللہ ہے جس نے تمہارے لئے چوپائے بنائے کہ کسی پر سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبُلُوهُ عَلَيْهَا حَاجَتَا فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور تمہارے لئے ان میں کتنے ہی فائدے ہیں اور اس لئے کہ تم ان کی پیٹ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو اللہ کی کونسی نشانی کا انکار کروگے تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا وہ ان سے بہت تھے اور ان کی قوت اور زمین میں نشانیاں ان سے زیادہ تو ان کے کیا کام آیا جو انہوں نے کمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْتَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ تو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دریلے لائے تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا اور انہی پر الٹ پڑا جس کی ہسی بناتے تھے فَلَمَّا عَرَأَوْ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور جو اس کے شریک کرتے تھے ان سے منکر ہوئے فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ ایمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ اللہ کا دستور جو اس کے بندوں میں گزر چکا وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ اور وہاں کافر گھاٹے میں رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کریم قرآن کریم فرقان حمید کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے قرآن کریم کو سیکھنے سمجھنے پڑھنے کی اللہ پاک توفیق و سعادت نصیب فرمائے آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالی اب اپنے سلسلے میں ہم ناتِ رسول مقبول سنتے ہیں ہمارے ساتھ عدنان شیخ الطاری صاحب الحمدللہ موجود ہیں جی عدنان بھائی صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ بلغل عولا بک مالی بلغل عولا بک مالی صلو اللہ علیہ وآلہ محمد 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 آپ کے در کی عجب تو قیر ہے جو یاہا کے خواق ہے ایک سیر ہے آپ کے در کی عجب تو قیر ہے آپ کے در کی عجب تو قیر ہے جو یاہا کی خواق ہے جو یاہا کی خواق ہے ایک سیر ہے ایک سیر ہے ایک سیر ہے آپ کے در کی عجب تو قیر ہے جو یاہا کی خواق ہے ایک سیر ہے کام جو قل سے ہوا پورا ہوا کام جو قل سے ہوا پورا ہوا ان کی جو تطبیر ہے تقدیر ہے ان کی جو تطبیر ہے تقدیر ہے آپ کے در کی عجب تو قیر ہے جس سے باتیں انہی کا ہو گیا جس سے باتیں انہی کا ہو گیا ہاں ہو گیا جس سے باتیں انہی کا ہو گیا تقدیر ہے تقدیر ہے تقدیر ہے تقدیر ہے وہاں کیا تقدیر ہے تقدیر ہے وہاں کیا تقدیر ہے تقدیر ہے تقدیر ہے جو لگائے آنکھ میں محبوب ہو محبوب ہو جو لگائے آنکھ میں محبوب ہو آنکھ میں محبوب ہو خاک تیبا سلمہ تسخیر ہے خاک تیبا سلمہ تسخیر ہے تسخیر ہے خاک تیبا سلمہ تسخیر ہے خاک تیبا سلمہ تسخیر ہے ستر افدس ہے خزینہ راز کا سنگل افدس ہے خزینہ راز کا بھارا راز کا سنگل افدس ہے خزینہ 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 راز کا تیبا سلمہ تیبا سلمہ تسخیر ہے سنگل افدس ہے خزینہ راز کا 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 راز کا افتہ بے حسن آلہ کیر ہے افتہ بے حسن آلہ کیر ہے افتہ بے حسن آلہ کیر ہے جو یا حق کی ایک سیر ہے مجرمہ ان کی قتم پر لوٹ جاتا مجرمہ پر جم لوٹ جاتا مجرمہ پر مجرمہ ان کی قدم پر لوٹ جاتا مجرمہ مجرمہ ان کی قدم پر لوٹ جاتا مجرمہ بسر ہائی کی یہی تطویر ہے بسر ہائی کی تطویر ہے تطویر ہے مسرحائی کی تطویر ہے مسرحائی کی تطویر ہے یا نبی نمشک کشائی کی جیئے یا نبی نمشک کشائی کی جیئے پندہیں تہبے دلوں دل کیر ہے پندہیں تہبے دلوں دل کیر ہے دل کیر ہے پندہیں تہبے دلوں دل کیر ہے پندہیں تہبے دلوں دل کیر ہے اور کان غائے کان کرم جان کرم کان غائے کان کرم جان کرم آنکھ ہے یا چشمہ تنوین ہے آنکھ ہے یا چشمہ تنوین ہے آق ہے لا چشم تلویر ہے وہ سرا پاپا لطف ہے شانِ خدا وہ سرا پاپا لطف ہے شانِ خدا وہ سرا پاپا نونے کی تصویر ہے وہ سرا پاپا نونے کی تصویر ہے اور جانے والے چلتی ہیں ہم رہ گئے جانے والے چلتی ہیں ہم رہ گئے اپنی اپنی اے حسن سخدین ہے اپنی اپنی اے حسن سخدین ہے اپنی اے حسن سخدین ہے اپنی اپنی اے حسن سخدین ہے اپنی اے خطین ہے اکسیل ہے اکسیل ہے ناظرین بہت پیارا کلام مولانا حسن نظر خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کا عدنان بھائی پیش کر رہے تھے سبحان اللہ اور آپ کے درکی عجب توقیر ہیں کیا ہی بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درکی کیا عزت ہے کیا وقار ہے کیا عظمت ہے کیا شان ہے یا رسول اللہ آپ کے درکی جو یہاں کی خاک ہے اکسیر ہے یا رسول اللہ آپ کے درکی خاک جا ہے وہ اس میں بیماریوں سے شفا ہے اللہ اکبر اور کیوں نہ ہو حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انرشاد فرمایا غبار المدینہ شفاون اللہ اکبر کہ مدینہ کی غبار میں مدینہ کی خاک میں کیا ہے شفا ہے سبحان اللہ تو حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی در دولت کی یہ عظمت اور شان ہے اور آپ دیکھیں کہ ایک توقیر کی ایک عظمت کی ایک حصے کو بیان کیا ہے مولانا حسن عزا خان صلی اللہ علیہ وسلم کیا یا رسول اللہ آپ کے درکی عزت اور رفت اتنی بلند ہے اس کی خاک کی یہ شان ہے کہ وہ اکسیر ہے بکیہ چیزوں کی تو عظمت اور رفت کا کیا کہنا سبحان اللہ حضور آپ کی ذات تو ابھی جدا ہے آپ کے شہرِ مدینہ آپ کے گمبدِ خضرہ آپ کی سنہری جالیاں آپ کے شہرِ مدینہ میں روضت الجنہ حضور یہ سب تو ابھی پیچھے ہیں بعد میں آپ کا جو شہرِ مدینہ ہے حضور اس کی خاک میں شفا ہے آپ کے درکی ایسی عظمت اور شان اور ایسی عجب توقیر اللہ تعالیٰ رکھی ہے تو یہ شہرِ مدینہ کی خاک کی عظمت ہے حضور آپ کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا آپ کی رفتوں کا کیا کہنا ہوگا سبحان اللہ آپ کے درکی عجب توقیر ہے جو یہاں کی خاک ہے اکسیر ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے حضور علیہ السلام کے شہرِ مدینہ کی محبت عطا فرمائے اور خاکِ مدینہ میں سے اللہ پاک ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے سبحان اللہ عاشقانِ رسول کا یہ انداز رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے شہر سے برکت حاصل کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے شہر کی برکتیں سمیٹتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے ناظرین آج ہمارے سلسلے کا موضوع قید پابندی یہ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے ناظرین ایک حکایت بڑی خوبصورت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسنوی شریف میں بیان کی ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ کسی کے پھلدار درخت پر جہاں وہ چڑھا اور چڑھ کر جہاں وہ اس نے وہ پھل اتارنا شروع کر دیا جب باغ کا مالک وہاں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ وہ شخص جہاں وہ باغ سے جہاں وہ درخت سے پھل اتار رہا ہے تو وہ اس نے اسے منع کیا سمجھایا کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہو درخت سے پھل کیوں اتار رہے ہو تو ناظرین اس شخص نے جہاں وہ جواب دیتے ہوئے اس مالک کو کہا کہ خدا کا بندہ خدا کی زمین پر لگے ہوئے درخت سے پھل اتار رہا ہے اور کھا رہا ہے جب اس نے یہ جواب دیا تو مالک جو تھا وہ اس کا جواب سن کر تھوڑی دیر کے لئے حیران ہوا متجسس ہوا اس نے کہا اچھا اب جو ہے وہ مالک جو تھا اس نے بھی ایک فیصلہ کیا چنانچہ وہ ڈنڈا لے آیا ڈنڈا لاکر اس نے جہاں وہ اس شخص کی پٹائی کرنا شروع کر دی اب جب اس کی پٹائی ہونا شروع ہوئی تو اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو مجھے کیوں مار رہے ہو تو اس مالک نے بھی جہاں وہ وہی کلمات دورہ ہے خدا کا بندہ خدا کی دیوئی طاقت سے خدا کے بندے کو مار رہا ہے اب جہاں وہ اس کے عقل میں اس کی ٹھکانے میں یہ بات آئی کہ یہ تو واقعی میں غلط کیا جو کیا ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے تو ناظرین اس حکایت کے اندر مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو بیان فرمائے ہمارے لئے سیکھنے کو بڑا درس ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے بلکل آزاد پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تمام تر قیودات کے اندر مقید کر دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک احکامات کا دائرہ عطا فرمائے ایک شریعتی اسلامیہ کی اللہ تبارک و تعالی نے قوانین کی صورت میں ہمیں ایک دائرہ کار دیا ہے جس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی گزارنے کا اصول عطا فرمائے ضابطی عطا فرمائے جس کے تحت ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں ناظرین دنیا میں آپ دیکھیں کوئی بھی ادارہ کوئی دفتر کوئی اسکول کوئی جامعہ کوئی انیورسٹری کوئی کالج کوئی محکمہ ہو کوئی کمپنی کوئی فرم ہو ناظرین وہ ایک اصول اور ذابطوں کی تحت چلا کرتے ہیں اس کے اندر کام کرنے والے لوگ قوانین اور ذابطوں کے پابند ہوا کرتے ہیں ناظرین جب ایک چھوٹی سی فیکٹری ایک چھوٹا سا فرم ایک چھوٹا سا ادارہ اصول اور قوانین کا پابند ہے تو جس رب عز و جل نے اتنی بڑی کائنات بنائی ناظرین اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دن اور رات ہیں چاند اور سورج ہیں ستارے ہیں دریا ہیں پہاڑ ہیں درخت ہیں ناظرین جب ساری کی ساری چیزیں ایک باقاعدہ مقررہ اصول اور ذابطے کے تحت چل رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول اور ذابطے کے تحت ان چیزوں کو چلا رہا ہے یہ چیزیں ہمیں باور کروا رہی ہیں کہ ان کے پیچھے ایک مضبوط قانون موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا قانون ہے جو ان چیزوں کو چلا رہا ہے تو ناظرین یہ چیز جب اللہ تبارک و تعالی کی اتنی بڑی کائنات آپ دیکھیں ہم نے سنا کہ ایک گھر ایک فرم ایک ادارہ ایک چھوٹی سی کمپنی اصول اور ذابطے کے بغیر نہیں چل سکتی تو پھر اتنی بڑی کائنات کیسے اصول اور ذابطے کے بغیر چل سکتی ہے اور پھر اس کائنات کے اندر جو بنی نو انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے کرمنا بنی آدم کہ ہم نے بنی آدم کے سر پر جا ہے وہ کرامت اور فضیلت کا تاج رکھا ہے پھر وہ کیسے ناظرین اصول اور ذابطے کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے یقیناً اس کے لئے بھی اصول اور ذابطے کا ہونا یہ ضروری ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے لئے اور ایک ادارے ایک فرم کے لئے جس طرح قوانین اور اصول ہوا کرتے ہیں بلکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی اصول اور قوانین کا پابند بنایا ہے اور یقیناً یہ اصول اور قوانین ناظرین ہماری خیر خائی اور بھلائی کے لئے ہی مقرر کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہماری بھلائی کے لئے ہی مقرر فرمایا ہے تو جو اس پر عمل کرے گا یقیناً وہ خیر اور بھلائی کو پانے والا ہوگا اور جو اس سے رو گردانی کرے گا یقیناً دنیا آخرت کے نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قانون کا ہمیں اصولوں کا ہمیں ذابطوں کا پابند کیا ہے اور وہ کیا ہے وہ دین اسلام کی روشن تعلیمات ہیں وہ اللہ رسول کے مبارک احکامات ہیں جن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا ہے تو ناظرین ہمیں ان اصولوں کا پابند رہنا ہے ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنا ہے ان ذابطوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیابی اور سرخروی ہمارا مقدر بنے گئے سلسلے میں انشاءاللہ ہم مزید اس پر بات بھی کریں گے بڑھتے ہیں خالد بھائی کی طرف کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی و نسلیم علی خاتم النبی جین اللہ رب العالمین جللہ وعالی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے تو ہمیں بے شمار طاقتیں بھی دی ہیں اختیارات بھی دی ہیں بے شکر لوگوں کی طاقتیں اور ان کے اختیارات مختلف ہیں لیکن ان کو استعمال کرنے کے ذابطے بیان فرما دیا بے شکر کہ آپ کتنے آزاد ہیں اور کس انداز میں آپ نے زندگی گزارنی ہے آپ دیکھئے کہ انسان خود اگر اللہ تبارک و تعالی کوئی قانون بیان نہ بھی فرماتا تب بھی اس کی طبیعت میں یہ ہے کہ یہ قانون پسند ہے اگر یہ مرد ہے تو مرد کہلانا پسند کرے گا اگر خاتون ہے تو وہ خاتون کہلانا پسند کرے گا ایسے ہی کوئی اپنے آپ کو کوئی تیسری جنس یا چوتھی جنس شمار کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو وہ کہلوانا پسند کرے گا اسے مرد کہا جائے گا یا عورت کہا جائے گا تو اسے برا لگے گا کس قائدے کے تحت کس قانون کے تحت ایک طبیعت اقاضہ ہے جو انسان نے خود اپنے اوپر اور لیا ہے کہ یہ ہوگا تو میں سیٹسفائیڈ ہوں گا تو میں مطمئن ہوں گا یہ نہیں ہوگا تو میں مطمئن نہیں ہوں گا اللہ رب العالمین جو ہے وہ مالک حقیقی ہے قادر مطلق ہے اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہمارے فائدے کے لئے پیدا کیا ہے ارشاد ہوا ہے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لئے ہے اب اس میں ان چیزوں کا استعمال کس طرح کرنا ہے شریعت اسلامیہ کو ڈیپلی پڑھا جائے اور ان چیزوں کے بارے میں اگر بندہ غور و خوض کرتا چلا جائے تو پھر وہ ساری چیزیں اپنے آپ کا پتہ بتاتی ہیں اور پھر قوانین قدرت ہمیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے تو اس کا دائرہ اکار کیا ہے اور اس کا طریقہ اکار کیا ہے جب ہم اس کے پابند ہو کر زندگی گزارتے ہیں تو اپنی زندگی میں ہم راحت محسوس کرتے ہیں سکون محسوس کرتے ہیں ہمیں اتمنان نصیب ہو رہا ہوتا ہے جبکہ ان قوائد اور ان قوانین کو اگر پامال کرتے ہیں تو جس طرح ایک مرد کو اس کے علاوہ کسی اور نام سے پکارا جائے تو اسے بیچے نہیں ہوتی ہے ایسے ہی اشیاء کو ان کے قوانین کے خلاف اگر استعمال کیا جائے تو پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے اس دنیا میں انسان کو پیدا فرما کر اور اسے اسلام کی صورت میں ایک ضابطہ حیات عطا فرما کر اسے مطمئن زندگی گزارنے کا سامان عطا فرمایا ہے اب انسان کو چاہیے کہ اپنے اتمنان کو اس کے درست طریقے کار کے ساتھ جھونٹا رہے اور جب اس کی تلاش جاری رکھے گا اس قوانین پر جو اللہ رب العالمین نے قرآن سنت کے صورت میں ہمیں عطا فرما ہے ان کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو اس کی یہ زندگی جو یہاں پر تھوڑی سی قیودات کے ساتھ ضرور ہے لیکن ان قیودات کا یا ان پابندیوں کا سامنا کرنے اور ان پابندیوں کو فیز کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے بعد جو اس کو جنت کی صورت میں آزادی ملے گی اور وہاں جو نعمتیں ہوں گی وہ انسان کے تصور سے بھی باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کیا انعامات تیار کر رکھے ہیں لہذا زندگی اگر گزارنی ہے تو اس میں قید بھی ضروری ہے اس میں پابندیاں بھی ضروری ہیں اور اس میں اپنے دائرہ کار کا تعین کرنا بھی ضروری ہے ایک بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے لیکن آپ کے آزادی کی حد وہاں تک ہے جہاں تک دوسرے کی حد شروع نہ ہو جائے جب آپ دوسرے کی حدود میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر وہ خود آپ سے پوچھ گتھ شروع کر دے گا تو انسان کو شترے بے مہار نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہے گا جیسا چاہے گا ویسا کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جو ذابطے رکھے ہیں ان ذابطوں کو ان قوائد کو ان قوانین کو یہ فالو کرتے ہوئے اگر زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی بھی بہتر ہوگی اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اس سے مطمئن رہیں گے اور نتیجہ تن یہ ان پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے میں کامیاب ہو جائے گا اس کے چند مثالیں اگر آیاز بھئی ہم سامنے رکھیں تو جہاں سے ہم نے آج سلسلے کا آپ نے آغاز فرمایا کہ بارش ہو رہی ہے تو چند احتیاطیں بندہ پیشے نظر رکھیں کیوں اگر یہی تصور رکھا جائے کہ بھئی یہ تو آزاد تھا جو چاہتا کرتا یہ بارش میں بھی اگر بجلی کے تار شھو لیتا تو اس کو کون روکنے والا تھا لیکن ایک عقل صحیح جو ہے اس کا تقاضہ کرتی ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے اب حالات کیسے پیدا ہو گئے ہیں تو ان حالات میں کن کن چیزوں سے بچنا ہے ہر انسانی طبیعت ہر عقل سلیم جو ہے وہ اس کا تقاضہ کرے گی کہ ان چیزوں سے بچا جائے جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور وہ چیزیں کی جائیں جو اس کے لئے فائدے مند ہیں تو اللہ رب العالمین جللہ وعالہ نے جو ایک نمائت ترین حصول ہمیں عطا فرمایا اس میں یہ دونوں ہی چیزیں موجود ہیں کہ بعض چیزوں سے آپ نے بچنا ہے بعض چیزوں کو آپ نے کرنا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کے لئے اطاعت رسول کا ایک چپٹر ہمیں بیان فرمایا جاتا ہے مَا آتاکم الرسول فَخُذُو وَمَا نَحَاکُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیں اس کی تفسیر بہت زبردست ہے اور بڑی زبردست تعبیلات علماء نے اس کی بیان فرمائی جس میں سے یہ بھی ہے کہ زندگی گزارنے کے لئے جو اصول آپ کو اللہ کے نبی نے دے دیئے ہیں آپ اس کو لے لیجئے مَا آتاکم الرسول فَخُذُو جو اصول جو قوانین جو قائدے جو ذابطے دے دیئے گئے وہ لے لیے جائے وَمَا نَحَاکُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ اور جن چیزوں سے منع کر دیا کہ یہ کام نہیں کرنا تو ان سے بچا جائے اب جو کرنے کے حکم دیا ہے ان میں دیکھیں کتنی خیر اور سلامتی ہے جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنے میں دیکھیں کتنی سلامتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سلام کرنے کا حکم دیا لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہنے کا حکم دیا نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا جو بھوکے ہیں ان کا پیٹ بھرا جائے جو بے لباس ہے انہیں پہنانے کا حکم دیا جب ہم ان قوائد پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں یہ وہ ہے جن کے تعلق ہم صرف معمولات سے لے رہے ہیں عبادات ایک جدہ گانا کیٹیگری اور وہ بہت اوپر ہے لیکن ایک معمولات کے طور پر بھی ہم اگر شریعت کے نساب کو اور اس کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ما آتاکم رسول فخودو میں کتنی خوبصورت چیزیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں تو آپ دیکھئیں اور دوسری طرف فرمایا جس سے منع فرمایا اس سے باز رہے کسی کو زلیل کرنے سے منع فرمایا بے عزت کرنے سے منع فرمایا اس کی طرف چھوری چاکو یا تیز دھار آلے سے اشارہ کرنے سے منع فرمایا کہ جس سے اس کے دل میں خوف پیدا ہو لیکن خالد بھائی تیز نگاہوں سے دیکھنے سے بھی منع فرمایا تیز نگاہوں سے دیکھنے سے منع فرمایا ایون کے اس کو اور دیبلی آپ جاتے چلے جائے یہ تو اگلے کو تو پتہ بھی نہیں چل رہا میں کسی کے بارے میں برا سوچ رہا ہوں لیکن مجھے اس سے بھی منع فرمایا گیا اچھا اس پر اگر ہم اور ذرا غور کریں تو اگر میں کسی کے بارے میں برا سوچتا ہوں تو نیگیٹیو تھنکنگ کی وجہ سے انسان کی طبیعت پر جو اثرات آتے ہیں ذرا کسی میڈیکلی جو لوگ جانکاری رکھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور معلومات لی جائے کہ صرف نیگیٹیو تھنکنگ کے صحت پر کیا مزر اثرات پڑتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے برا سوچنے سے آپ کو بڑھا پہ جلدی آتا ہے آپ کے برا سوچنے سے آپ کی نظریں خراب ہو جاتی ہیں آپ کا برا سوچنے یعنی یہ بقاعدہ تحقیقات ریسرچز موجود ہیں ان کو پڑھا جائے تو بندہ احیران ہو جاتا ہے تو ما آتاکم الرسول فقضو میں کیا کیا فائدے ہیں ما نہاکم عنہ فنتہوں سے بد جانے میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنے سارے فوائد بندے کے لئے رکھے ہیں حضور نے منع فرمایا اللہ نے منع فرمایا کہ کسی مسلمان کو قتل نہ کیا جائے اس کے مال کو نہاک دبایا نہ جائے آپ دیکھئے صرف یہ ایک اصول آیا کسی کے مال کو نہاک نہ دباؤ اور قرآن مجید میں اگر اس کو پڑھیں تو ارشاد فرمایا باطل طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ یہ ایک اصول ہے اور دنیا میں کھلے ہوئے کرپشن کے ہزاروں دروازے بند کرنے کے لئے یہ ایک اصول کا کرپشن میں کیا ہوتا ہے آپ باطل طریقے سے ہی تو کسی کا مال کھاتے ہیں لیکن اس ایک قانون کو اگر لے لیا جائے تو آپ کے زندگی میں کتنی زیادہ سہولتیں آ جاتی ہیں کرپشن ختم ہو جاتی ہے تو ملک کیسے ترقی کرتے ہیں کیسے پروان چڑھتے ہیں یہ صرف ایک اصول کے پیچھے اتنے سارے فوائد ہمارے لئے موجود ہیں اب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی یہ قوانی نہیں ہونے چاہیے یہ قیدیں نہیں ہونی چاہیے یہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے تو پھر ہم خود دیکھ لیں کہ ہم اپنے لئے ظلم کا نظام کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں اور جو امن کا نظام اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو ہمارا دل خود گوائی دے رہا ہوتا ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے ہمیں جو اصول عطا فرمائے وہی ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لئے ہیں وہی ہمیں نظام حیات صحیح طور پر عطا فرماتے ہیں اور اسی کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو کامیابی ہمارے قدم چھوکتی ہے بے شک بہت پیاری بات خالد بھائی آپ نے رشاد فرمایا کہ واقعی اگر ہم اللہ رسول کے بتائے احکامات کے مطابق اپنے زندگی گزاریں تو اسی میں ہماری کامیابی اور نجات ناظرین قانون بنانے والا یا قانون ہمیں بتانے والا یہ کون ہے بسیکلی اگر ہم غور کریں تو یہ ہمارا خیرخواہ ہے یہ ہمارا بھلائی کے چاہنے والا ہے اگر کسی جگہ پر وائر میں ایک کرنٹ ہے کوئی شخص اگر ہمیں مہا پر جانے سے روک رہے ہیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے یہ ہمارا دشمن ہے نہیں بلکہ ہم اس سے یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا خیرخواہ ہے اللہ رسول سے بڑھ کر ہمارا خیرخواہ کون ہو سکتا ہے ناظرین ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تبارک وطالہ ہمارا خالق و مالک کون ہے اللہ تبارک وطالہ ہم پر مہربان اور رحیم کون ہے اللہ کی اتاسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمؤمنین رعوف الرحیم اور کمال مہربان ہے ان کی مہربانی ان کی شفقت سب سے بڑھ کر ہمارے اوپر ہے تو ناظرین اگر انہوں نے ہمیں جن کاموں کا حکم دیا ہے جن اصول اور ذابطوں کا ہمیں پابند کیا ہے یقیناً اس میں ہمارے لئے خیر ہی خیر بھلائی ہی بھلائی ہے اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے اس کے اندر سرہ سر ہمارے لئے نقصان ہی نقصان ہے جب ہی ہمیں ان کاموں سے جب وہ روکا گیا ہے تو ناظرین جب یہ کونسپ اور یہ چیز جب ہمارے ذہن میں اجاگر ہو جائے گی ہمیں پیدا ہو جائے گی ہمارے دل و دماغ میں راسق ہو جائے گی تو پھر آپ دیکھئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ پابندیاں پابندیاں نہیں لگیں گی یہ قید قید نہیں لگے گی بلکہ اس قید میں بھی اتنا مزہ آئے گا کہ خوب ہے قید غم میں کوئی ہمیں چھڑائے کیوں پھر تو دل کرے گا کہ کوئی اس غم سے ہمیں آزاد ہی نہ کرے اس قید سے ہمیں آزاد ہی نہ کرے ہم اسی قید میں اچھے ہیں اللہ اکبر اگر یہ بات ریالائز کرنے میں سمجھنے میں ہم جب وہ کامیاب ہو جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم اطاف فرمائے اللہ رسول کی احکامات کو فالو کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یہاں پر ناظرین میں قرآن کریم کے ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے اللہ اکبر ارشاد فرمائے اولائکے یدعون الیلنار واللہ یدعو الیلجنتی والمغفرتی بیذنی ارشاد فرمائے کہ یہ شیطان تمہیں دوزخ کی طرف بلا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے ناظرین یہ خیرخواہی نہیں ہے ہماری یہ بھلائی نہیں ہے جنت اور مغفرت کی طرف بولانا کس صورت کے اندر ہے جب ہم اللہ پاک کے دیئے میں احکام اور اس کے بتایاوے طریقوں اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں تو پھر کس طرف ہمیں جانا ہے جنت ہماری منزل اور ٹھیک آنا ہے تو فرمایا واللہ یدعو الیلجنتی والمغفرتی بیذنی اللہ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بولا رہا ہے سبحان اللہ ناظرین اگر دنیا والوں کے احکامات کو قوانین کو ذابطوں کو اگر فالو کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ کچھ انعامات مل جائیں گے کچھ مالی معاونت مل جائے گی کچھ عہدہ منصب بڑھ سکتا ہے کچھ دینی دنیا بھی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن سبحان اللہ اگر اللہ رسول کے احکامات کو فالو کیا جائے تو پھر جنت مل سکتی ہے سبحان اللہ پھر رب کی رضا کا مجدہ مل سکتا ہے رب کی رضا کا پروانہ مل سکتا ہے اور پھر انشاءاللہ دنیا آخرت سور سکتی ہے تو اس سوچ اور ذاویے کے ساتھ جب ہم اصولوں ذابطوں کے اختیار کریں گے ناظرین اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ یہ قید قید نہیں لگے گی اللہ نے چاہا اس میں مزہ آئے گا عمر بھئی کیا فرمائیں گے کہ بعض لوگ دین اسلام کے احکامات کو اللہ رسول کے جو قوانین ہیں ان کو بوجھ سمجھتے ہیں ان کو بوجھ تصور کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں کیا یہ بوجھ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم درست آپ نے فرمایا ہے بعض ملہدین اور دین کے جو منکر افراد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کے اندر آپ نے پابندیاں بہت زیادہ لگا دی ہیں اور دین کے اندر بہت زیادہ باریکیاں آپ نے بیان کر دی ہیں آپ اس کو دیکھیں کہ جیسا کہ آپ نے ابھی گفتگو کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہمیں اصول اور ذابطے بیان کر دی ہیں میں یہاں پر آپ کو دو الفاظ دوں گا دیکھیں ایک ہوتا ہے آزادی اور ایک ہوتا ہے آوارگی اگر آپ اصول اور ذابطوں کی پابندی کرتے ہوئے اپنے سسٹم کو لے کر چلتے ہیں تو آپ ایک درمیانی آزادی کے ساتھ اپنے سسٹم کو لے کر چلنے میں کابیان ہوگی لیکن اگر آپ بلکل بغیر کسی اصول کے سسٹم کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو یہ آوارگی ہو گئی یہ تو پھر ایک جنگل والا اصول ہو گیا کوئی بھی انسانی معاشرہ جو ہوتا ہے انسانی معاشرہ ایک اصول ایک ذابطے کے تحت چلتا ہے عدالتیں جو ہیں وہ ایک مقصوص قائدے اور قانون کے تحت فیصلہ کرتی ہیں وہ بھی آزادانہ فیصلہ کرنے اس میں یہ نہیں ہوتی کہ وہ آزاد جو اس کو سمجھ میں آیا وہ فیصلہ کر دیں وہ کہتے ہیں فلان ایکٹ کے تحت آپ پر یہ صدا بنتی ہے یہ آپ کے اوپر قانون لاغو ہوتا ہے تو کوئی بھی معاشرہ ہو کوئی بھی ادارہ ہو کوئی سکول ہو یونیورسٹی کالج کوئی بھی ملک ہو اس کی ترقی کا جو راز پوشیدہ ہوتا ہے وہ اصولوں کی پابندی میں ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ اگر جو ہے وہ گاڑی کے مالک ہیں آپ ٹھیک ہے گاڑی آپ روڈ پر لے کر آتے ہیں اور آپ کو صرف پانچ منٹ کی ڈرائیو پر جانا ہے ٹھیک ہے اب میں وہ اسی طرف آ رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں آپ جو ہے وہ بہت پابندی لگا رہے ہیں اور انسان کے پاس تھوڑی سی زندگی چھوٹی باریک باریک باتوں پر آپ نے پابندی لگائی ہوئی جی بالکل تھوڑی سی زندگی ہے بندہ عیش کر کے گزار لے آرام کر کے گزار لے اپنی مرضی سے گزارے آپ نے اگر صرف پانچ منٹ کی ڈرائیو بھی کرنی ہے اور روڈ پر آپ گاڑی لے کر آ رہے ہیں تو اصول یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لیسنس ہونا چاہیے گاڑی آپ کی اپنی ہے لیکن کیا اصول ہے ڈرائیونگ لیسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ اگر آبادی والے ایڈیا سے گزارے تو آپ کہیں ایسی کس پیٹ پر گاڑی چلاتا جاؤں گا تو ایسا نہیں ہوگا آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پر آپ بیٹے میں ہیں برابر میں بیٹے میں ہیں جہاں بھی بیٹے میں ہیں گاڑی میں آپ بیٹے ہیں تو آپ کو جو پٹہ لگتا ہے وہ آپ کو لگانا ہے اس کا جو بیلٹ ہے سیٹ بیلٹ وہ آپ کو لگانی ہوگی یہ اس کا اصول ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ اسکول والے ایڈیا سے گزر رہے ہیں تو آپ کو اور زیادہ احتیاط کرنی ہوگی اگر آپ اسپتال کے سامنے سے گزر رہے ہیں تو وہاں لکھا ہوتے کہ ہارن بجانہ منہ ہے مریضوں کو پیشنٹ کو تکلیف ہوتی ہے پیشنٹ آرام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کے اصول ہوتے ہیں اچھا پھر آپ آپ کسی ادارے کی طرف اگر آ جائیں آپ کہیں جی سوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ میں ٹائم پر آتا ہوں ٹائم پر جاتا ہوں میں چیک ان چیک آوٹ نہیں لگاؤں گا میں آٹھ بجے رہا ہوں لیکن میں انگھوٹہ نہیں لگاؤں گا یہ فیس کے ذریعے جو حاضری میری لگتی ہے نہ میں چیک ان لگاؤں گا نہ میں چیک آؤٹ لگاؤں گا سب کو پتا ہے میں ٹائم پر آتا ہوں ٹائم پر جاتا ہوں میں کیوں اس پابندی کو فالو کروں جی موبائل میرے کو بڑی ضروری کالے آتی ہیں گھر کے اندر ہی مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات بعض اداروں میں اصول ہوتا ہے کہ آپ موبائل استعمال نہیں کر سکتے انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کر سکتے ہینڈ فری جو ہے وہ آپ لگا کر کام نہیں کر سکتے ہیں تو اگر آپ کہیں کہ یہ تو ساری اصول پابندیاں میری سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو آپ نہ اس ادارے میں چل سکتے ہیں نہ آپ اس سوسائٹی کے اندر چل سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ ایک بیلڈنگ میں رہتے ہیں بیلڈنگ میں رہنے کے بھی اصول ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے کچھرا جو ہے وہ بارک سڑھیوں پر نہیں رکھنا ہے پانٹ گھڑکا آپ نے دیواروں پر جو ہے وہ سڑھیوں کی دیواروں کو لال پلا نہیں کرنا ہے تو جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اصول اور زوابط بیان کر دیئے گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق کائنات ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو وہ ہمیں زندگی گزارنے کی اصول اور زوابط کیوں نہیں بیان کرے گا یقیناً وہ بیان کرے گا اور ہمیں اس نے قرآن و حدیث کے اندر یہ چیزیں بیان کر دی ہیں اگر آپ قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہم نے ایک جملہ آیاز بھی سنا ہے شروع صحیح ناظرین نے بھی سنا ہے کہ اسلام ایک زابطہ حیات ہے مکمل زابطہ حیات ہے زابطہ کا کیا مطلب ہے قانون، قائد اصول، پابندیاں تو آپ کو وہ سارے اصول بیان کر رہا ہے زندگی گزارنے کے اصول قرآن کے اندر بیان کر دی ہیں اگر آپ احادیث کو دیکھیں تو لاکھوں لاکھ احادیث ہیں ہمارے بزرگوں کو تو لاکھوں احادیثیں زبانی یاد ہوا کرتی تھی تو یہ جو احادیث ہیں اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے زندگی گزارنے کے اصولوں کو بیان کیا گیا ہے اور اتنی باریگی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں کھانے پینے کے مینرز کو بیان کر دیا گیا سونے جاگنے کے مینرز کو بیان کر دیا گیا اٹھنے بیٹھنے کے آداب کو بیان کر دیا گیا اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہمارا ہی اس کے اندر بھلا ہے جتنی بھی شریعتیں آئیں ہیں جتنے بھی یوں کہلنے کہ مذاہب آئے ہیں جتنے بھی انبیاء اکرام رسول شریعتیں لے کرائے ہیں تو ان کی شریعتوں کے جو اصول تھے اور جو مقاصد تھے وہ کیا تھے علماء کرام کہتے ہیں کہ پانچ بنیادی ان کی شریعت کے ان کے دین کے لانے کے جو مقاسد تھے وہ بنیادی طور پر پانچ تھے کیا چیز وہ پانچوں جو ہے وہ تحفظ پر مبنی ہیں اب دیکھئے گا دین کا تحفظ اس لئے وہ تشریف لائے انبیاء اور رسول دین کا تحفظ نمبر دو جان کا تحفظ مال کا تحفظ نسب کا تحفظ اور اسی طرح عقل کا تحفظ آپ دیکھیں کہ دین اسلام نے ہمیں جو ہے وہ عبادت کا مکمل نظام دیا یہ کیا ہے یہ دین کے تحفظ کے لئے عبادت کا پور ایک سسٹم بیان کر دیا گیا اسی طرح دین اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ آپ نے کسی کو قتل نہیں کرنا قتل کر دیا ہے تو خون کا بدلہ خون کسی کو عیزہ نہیں دینا ہے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے یہ کیا ہے ہماری جان کا تحفظ دین اسلام کو مطلوب ہے اسی طرح ہمیں جو ہے وہ منع کیا ہے کہ چوری نہیں کرنی ہے ڈکیتی نہیں کرنی ہے رشوت سے حرام خوری سے بچنا ہے یہ کیا ہے ہمارے مال کا تحفظ یہ سب چیزیں دین اسلام کو مطلوب ہیں آپ اندازہ لگائیں اسی طرح بدکاری جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا گیا کیوں انسان کے نصب کے تحفظ کے لئے اور اسی طرح شراب اور نشے کو حرام قرار دے دیا گیا کیوں یہ عقل کے تحفظ کے لئے یعنی دین اسلام ہمارے عقل کا تحفظ چاہتا ہے دین اسلام ہماری جان و مال کا تحفظ چاہتا ہے دین اسلام ہماری سوسائٹی کا تحفظ جاتا ہے اور اسی لیے دین اسلام نے یہ ساری چیزوں کو بیان کر دیا ہے اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر بہتری سے بہتری ہی آئے گی آپ دیکھیں کہ جو یہ ممالک والے ہیں جو مقربی ممالک کے افراد ہیں یا جو یوں کہہ لیں کہ کفار ہیں نون مسلم ہیں وہ انہی اسلامی تعلیمات سے فیض حاصل کر کے یوں کہہ لیں کہ وہ انہی باتوں کو عمل کر کے ان باتوں پر عمل درامت کر کے اپنے ملکوں کے اندر ترقی پذیر ہوتے جانے ہیں وہ صفائی کے سسٹم کو دیکھ لیں وہ آپ ڈسپلن کو دیکھ لیں وہ آپ اصولوں کی پابندی کو دیکھ لیں وہ اتنے زبردست یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں ہیں دین اسلام نے آپ کو بیان کر دیا تو دین اسلام آپ نبی اس پہ انشاءاللہ آگے چل کر مبلگین گفتگو بھی کریں گے کہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وہ اصولوں کی پابندی کی اور صحابہ اکرام نے کس طرح پابندی کی کس طرح بزرگوں نے پابندیاں کی ہیں اور کس طرح فیصلے ہوا کرتے تھے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جی وہ اپنا ہے یا پرایا ہے اگر نون مسلم اور مسلم دونوں کا اپس میں کوئی نزا ہوتا اور فیصلہ اگر بظاہری طور پر حق پر نون مسلم ہوتا تو فیصلہ اسی کے حق میں جاتا تھا اس پر انشاءاللہ دیکھ لیں گفتگو بھی کریں گے بہرحل یہ ہے کہ یہ جو دین اسلام کے اصول ہیں زابطے ہیں یہ ہماری سوسائٹی ہمارے معاشرے کو بہتر سے بہتر ہی بناتے ہیں ان پر عمل کریں گے تو کامیابی انشاءاللہ ہمارا مقدر ہوگی ناظرین اگر ان اصول اور زابطوں کو اگر ہم اختیار کریں گے اور ان پر عمل کریں گے اس میں ہماری بھلائی ہے ناظرین کبھی آپ نے دیکھا ہے جو مالی ہوتا ہے وہ جب شاخیں بڑھ جاتی ہیں تو وہ ان کی کانٹ چھاٹ کرتا ہے کانٹ چھاٹ کر کے وہ اس کو سیٹ کر دیتا ہے درست کر دیتا ہے پودے کو جہاں وہ پھر سے اس کی جہاں وہ سمجھئے کہ اس کو خوشنما کر دیتا ہے خوبصورت بنا دیتا ہے ناظرین سمجھ لیجئے شریعت اسلامیہ کے اللہ رسول کی جو قوانین ہیں یہ بھی ہمیں خوبصورت بنانے کے لیے ہیں ناظرین ہمیں بیرہ روی سے بچانے کے لیے ہمیں بھٹکنے سے بچانے کے لیے جو عامال ہماری ذات کو ہمارے کردار کو ہمارے عصاف کو خراب کرنے والے ہیں اللہ رسول ان احکامات سے ہمیں روک کر خوشنما اور خوبصورت بنانے میں معابن اور مددگار بنتے ہیں تو ہم اگر محاشرے کے اندر ایک خوبصورت اور باوقار انسان بننا چاہتے ہیں تو پھر جہاں وہ قوانین کی پازداری یہ ضروری ہے کہ جس طریقے سے یوں سمجھئے کہ بکریوی شاخوں کو بڑیوی شاخوں کو خائٹ کر پودے کو جہاں وہ خوشنما بنا دیا جاتا ہے خود رو گھاس کو الگ کر کے جہاں وہ فصل کو خوشنما بنا دیا جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے ہماری ذات سے بھی برائیوں کو اور برے اخلاق کو دور کر کے اللہ رسول کے حکامات ہمیں باقردار اور ایک اچھا مسلمان بنانے میں معابن اور مددگار ثابت ہوتے ہیں عیاض بھائی جس باغ کا کوئی مالی نہیں ہوتا وہ باغ پر اجڑ جایا کرتا بلکل انسی اور پھر جس درخ سے اور جس پودے سے آپ پھل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس پر اسپریے بھی کرتے ہیں اسپریے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے یا مرجا جاگا یا اس کو نقصان پہنچے گا بدبو آتی ہے اور بھی کئی چیزیں ہیں بلکل صحیح فرمایا آپ نے کہ اس طرح کی چیزیں جب ہم اختیار کرتے ہیں تو کس لیے ہو رہا ہے یہ سب کچھ اس کے نفع کے لیے ہو رہا ہے تو بلکل اسی طریقے سے ناظرین ہمارے اوپر بھی جو اللہ رسول کے حکامات ہیں جو بظاہر اب یہ اپنے اپنے ظرف کی بات بھی ہے ناظرین اس کے اندر خالد بھائی میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گی کہ اپنے ظرف کی بات ہے کہ بندہ ان کو پابندیاں سمجھے اور ان کو روک ٹوک سمجھے اور یہ بھی ظرف ہے کہ انسان کو اپنی اصلاح کا ذریعہ سمجھے اس کو خوبصورت تعلیمات کے دائرہ کار میں لے کہ یہ مجھے سوارنے کے لیے ہیں مجھے بہتر بنانے کے لیے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے کلام مجید فرقان حمین میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی وسط سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا تو دیکھا جائے تو یہ قوانین یہ اصول یہ ہمیں یوں سمجھئے کہ اللہ تبارک وطنہ جو عطا فرمائے ہیں تو یہ ہمیں بہتر بنانے کے لیے سوارنے کے لیے ان کو تعلیمات کا اگر ہم نام دیں آداب کا نام دیں تو میرا خالہ یہ زب بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس کو قائل پابندی کا نام دیے جائے کیا آپ فرمائیں گے اس حوالے سے حیث بھائی جب سے دنیا بنی ہے تب سے اب تک صحیح یعنی ایک لفظ کہا جاتا ہے آدم تا ایندم آدم سے لے کر اب آنے والے سانس تک کی زندگی کو بھی دیکھا جائے نا تب تک بھی آپ دیکھئے جن لوگوں نے ان باتوں کو فالو کیا ہے صحیح کامیاب وہ رہے ہیں یا ان کو جھٹلانے والے ان سے رو گردانی والے کرنے والے رو گردانی کرنے والے کامیاب رہے ہیں بے شک آپ دیکھئے ایک چیزوں کو جب ایک حسن کے طور پر بغداد میں شیخ عبدالقادر نے اپنایا ہے آج دیکھئے وہ خوصے پاک ہے سبحان اللہ تاتا گنجبکش علیہ حجویری رحمت اللہ تعالیٰ نے لاہور میں اپنایا ہے دیکھئے کیسے کامیاب ہیں یعنی ان کی زندگی تو جو کامیاب تھی کامیاب تھی لوگ ان کے پاس آ آ کر اسلام کو قبول کیا کرتے تھے اور اسلام سے جو ایک اصل روحانیت ملتی ہے وہ حاصل کیا کرتے تھے ان کی زندگیوں میں تو ایک معمول تھا الحمدللہ آج ان کی قبور بھی لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب بنی ہوئی ہے بجہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے ان پابندیوں کو زندگی سمجھا ہے انہوں نے اس سے محبت کی ہے یہ اسلام کا اصول ہے اور ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے یہ وہ بات ہے جو میرے رب کی طرف سے آئی ہے جب آپ اسے یوں قبول کریں گے یوں سنیں گے نا کہ یہ میرے رب کی بات ہے میں نے تو اس کو ماننا بھئی دو لکمیں جو کھلا دیتا ہے انسان اس کا فرما بردار ہو کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو جس نے جس نے زندگی عطا فرمائی ہے جو ساری زندگی ہمیں کھلا رہا ہے اور وہ پھر فرما رہا ہے کہ یہ میری چند باتیں ہیں ان کو مانو تو بندے کو تو چاہیے کہ دوڑا دوڑا اس کی فرما برداری کرے کہ میرے مالک تو تو مجھے دینے والا ہے تو مجھے عطا فرمانے والا یہاں کی زندگی تو نے عطا فرمائی اور پھر مزید وعدہ یہ دیا کہ اگر میں یہاں کی زندگی تیری فرما برداری والی گزاروں گا تو وہاں کی زندگی تو اس سے خوبصورت عطا فرمائے گا تو جب اللہ رب العالمین سے بندہ محبت کر کے پھر اس کی بات ماننے کی طرف آئے گا تو ان ساری چیزوں کو وہ سکون کا ذریعہ محسوس کرے گا حالت تو یہی ہے کہ جہاں محبتیں ہو جاتی ہیں تو یہ نیندیں اڑ جاتی ہیں پھر باتیں مانی جاتی ہیں پھر وہ باتیں جو کوئی اور کہہ دے تو ناگوار ہوتی ہیں لیکن محبوب کہتا ہے تو بڑی اچھے لگ رہی ہوتی ہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ مزید سنائی جائے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرے نہ بندہ اس کی حکامات پھر میرے رب نے کہا ہے تو پھر وہ جھوم جھوم کر عمل کرے گا حضرت بلالہ حفشی رضی اللہ عنہ کو محبت ہی تو ہوئی تھی اللہ رب العالمین سے تو تبتی ریت پر آحد آحد کی صدائیں لگا رہے تھے حضرت خباب رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہی تو تھی تو یہ سارے سلسلے جاری رہے آپ اولیاء کی مطلب ایک فہرس تھے میں نام لیتا چلا جاؤں تو شاید ہمارے حاشیہ خیال میں جنہوں نے ان اولیاء کی صیرت کو پڑھا ہے ان عقابرین امت و صالحین اسلام کے بارے میں ان کے واقعات پڑھے ہیں تو بے شمار واقعات حاشیہ خیال سے گزرتے چلے جائیں گے لیکن اس کے پیچھے جو ایک سبب ملے گا وہ اللہ تبارک و تعالی کے فرامین اور حکامات کو بڑی محبت سے قبول کرنے والے تھے وہ کہتے تھے ہم بندے ہیں تو اظہار بندگی تو بات ماننے میں ہی ہے تو یہ ایک فلسفہ تھا جو ان ساری پابندیوں کو ان کی خوبصورتیوں کے ساتھ قبول بھی کرواتا تھا اور بندہ ان کو قبول کر کے ان پر عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھی مقام پاتا تھا اور لوگوں کی درمیان بھی ممتاز ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہوگی تو سارے کام آسان ہو جائیں گے ایمان والوں کی شان یہ بیان کی گئی ہے والذین آمنوا اشد حب للہ کیا بات ہے خالد میں آپ نے جو بات کی مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آدھ رہی دیکھئے کہ اللہ پاک نے رشاد فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اب عبادت دیکھیں عبادت میں عام طور پر جو کونسپٹ ہے وہ ہے نماز روزہ حج زکاة جو بنیادی ہمارے ارکان اسلام بھی ہیں خالد میں نماز تو پانچ ٹائم ہے اس کے بعد کیا کریں صحیح اس کا مطلب کہ بقیہ بھی ہمارا جو ہے ٹائم ڈیوریشن ہے بیکار تو نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی میں پیدا فرمایا ایک بات اچھا رمضان کے روزے سال میں ایک دفعہ فرض ہے مہینے میں تو اس کے بعد کیا کریں گے حج وہ عمر بھر میں ایک دفعہ فرض ہے ہم پر اچھا آپ دیکھئے کہ پھر کیا ہے آخر ظاہر ہے کہ ہماری زندگی میں تو چوبیس گھنٹے ہیں نماز تو ایک مخصوص اور لیمٹیڈ ٹائم کے لیے ہے روزہ سال میں ایک دفعہ ہے حج میں عمر میں ایک دفعہ ہے تو پھر کیسے زکاة وہ بھی سال میں ایک دفعہ ہے تو پھر کیسے وہ ہماری زندگی مینج ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پتا چلا عبادت صرف اسی پر منصر نہیں ہے بلکہ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے وہ وسیع جب ہم دیکھنے جاتے ہیں تو قرآن پاک میں جب غور کرتے ہیں تو پارہ دو سورہ بقرہ میں اس کا مفہوم بڑا کھل کر واضح ہوتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ اَن تُوَلُّو وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِي وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ یہاں چل کر ارشاد فرمائے کہ نیکی صرف یہی ہے نہیں کہ مشرق اور مغرق کی طرح مو کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ یوم آخرت پر ایمان لاؤ اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ اس کے نبیوں پر ایمان لاؤ عقائد کا بیان ہو گیا اب اس کے بعد کیا ہے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اور اس کی محبت میں مال خرج کرو زفی القربہ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِنَ آگے بیان فرمایا عَلَىٰ حُبِّهِ سے علماء نے اس بات کو بیان فرمایا خالد بھائی کہ یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نمازوں کے بعد دیگر خیرخواہی اور بھلائی کے کاموں کے بعد جو بھی عمل ہونا وہ رب کی رضا کے لئے اختیار کرسے جب اللہ کی رضا کے لئے چاہے وہ سونا ہے چاہے وہ جاگنا ہے چاہے وہ اٹھنا ہے چاہے وہ بیٹھنا ہے چاہے وہ کھانا ہے چاہے وہ پینا ہے چاہے وہ معاش ہے چاہے وہ روزگار ہے چاہے وہ کاروبار ہے چاہے وہ فیملی کو وقت دینا ہے چاہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ انٹریکشن ہے یہ سارا کا سارا جب اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے لئے ہوگا فرمایا یہ عبادت بن جائے گا اور اسی کی طرف اشارہ فرما جا رہا ہے تمہیں ہم نے اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے تو یوں جہوہ اگر ہم غور کر لیں نا کہ اللہ کی محبت جیسے آپ نے بیان فرمایا نا کتنی بڑی چیز ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ ہمارے چوبیس گھنٹے اسی جہوہ کے گرد گھوم رہے ہیں اگر ہم غور کرنے والے بن جائیں اللہ تعالی ہمیں اپنی کامل محبت نصیب فرمایا اتباع کی توفیق اور پیروی کی اپنے احکامات کو فالو کرنے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمایا ناظرین اس طرح اگر جہوہ ہم تصور باندھ لیں کہ اللہ کی رضا اور اس کی محبت کو پانا ہے تو پھر جہوہ انشاءاللہ عمل کرنا جہوہ آسان ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمایا جن کا جیسے خالد بھائی ہے اصلاف اور بذرگان دین کا ذکر فرما رہے تھے اللہ نے جن کو اپنی محبت عطا فرمائی ان کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرمایا اور اپنی اطاعت کا جذبہ ہے وہ نصیب فرمایا ناظرین ایک پیکیج ہمارے پاس ہے حاجی ازر صاحب کا وہ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ہمارے اویس بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ان کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ آئیے پیکیج دیکھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدنی چینل کے ناظرین ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت امی کلسون رضی اللہ عنہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیاں اور بی بی خدیجہ کے ساتھ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا حضرت بی بی خدیجہ کے ذریعے ہی حضور علیہ وآلہ وسلم کی چاروں بیٹیاں جو ہیں وہ پیدا ہوئیں اور حضرت امی کلسون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ پاک ہجرت کر لی تھی تو حضرت رکیہ حضور علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بیٹی ہیں چار بیٹیوں میں سے حضرت رکیہ حضرت عثمان غنی جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی بنے ان کی زوجیت میں تھی یعنی حضرت امی کلسون سے پہلے حضرت رکیہ کے ساتھ حضرت عثمان کا نکاح ہوا تھا حضرت رکیہ کی وفات کے بعد ربی الاول تین ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امی کلسون کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا اور اسی سال جماعت الاولہ میں رخصتی ہوئی حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے قسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز حضرت عثمان غنی سے ملے انہیں غمگین دے کر پوچھا عثمان کیا معاملہ ہے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماباپ آپ پر قربان کیا غم کا ایسا پہاڑ بھی کسی پر ٹوٹا ہوگا جیسا مجھ پر ٹوٹا ہے آپ کی شہزادی وفات پا گئی اور میرا آپ کے ساتھ رشتہ دامادی ختم ہو گیا غم تھا کہ محبوب کا محضامات تھا کہ کریم کی شہزادی نکام میں تھی حضرت عثمان غنی اپنا دکھ بیان کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیامِ الہی لے کر حاضر ہو گئے راچ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم ایسی بات کہتے ہو یہ جبرائیل ہیں حکمِ الہی لائے ہیں کہ میں رکیہ کی بہن امِ کلسوم کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں اس شد پر کہ حق مہر بھی اتنا ہو جتنا رکیہ کا تھا اور حسنِ سلوک بھی ویسا ہی ہو جیسا رکیہ کے ساتھ تھا ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ساتھ کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے اگر میری سو بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دی گرینی ایک کر کے سب کا نکاح اے عثمان تجھ سے کر دیتا یہ جبریل ہیں اللہ پاکہ حکم سناتے ہیں کہ میں امِ کلسوم کا نکاح تم سے کر دوں نور کی سرکار سے پایا دو شاء اللہ نور کا ہو مبارک تم کو زنورین جوڑا نور کا حضرت عثمانِ گنی کو زنورین جو کہا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دو بیٹیاں یکے بعد دی گریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں ان کے نکاح میں آئیں تو پتہ چلا حضرت امِ کلسوم رضی اللہ عنہ بارگاہِ الہی میں بڑی مقبول ہیں کہ ان کے نکاح کا فیصلہ اللہ پاک نے فرمایا اسی سے یہ بھی اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ پاک نے اپنے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے لیے جن کا انتخاف فرمایا یعنی حضرت عثمانِ غنی یہ کیسی بلند شان والے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کتنا اچھا انسان ہے میرا داماد ہے میری دو بیٹیوں کا شوہر ہے اللہ نے اس میں میرا نور اکٹھا کر دیا نبی کے نور دو لے کر وہ ذنورین کہلائے انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی محان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عثمانِ غنی ذنورین جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اور میرے عقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیٹیوں کا ذکر خیر الحمدللہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت عطا فرمائے حضور علیہ وسلم کی اصحاب اور اہلِ بیعت کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے اویس بھائی میں چاہوں گا کہ ہم اس چیز کو بھی جہاں وہ ڈسکس کریں کہ عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر جو لوگ قوانین کی اصولوں کی پازداری کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ان کو لوگ عام طور پر جہاں وہ بزدل سمجھتے ہیں بے عقوف سمجھتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں اس تعلق سے کیا قانون پر عمل کرنے والا بزدل کہلائے گا کیا قانون پر عمل کرنے والا ہرگز بزدل نہیں بلکہ عالی ظرفی اس کے اندر پائی جا رہی ہے اور وساعت ذہنی اس کے اندر یہ پائی جا رہی ہے کہ اس طرح کے جو قوانین چاہے وہ ملکی اعتبار سے ہوں یا کسی اور جگہ کے اعتبار سے ہوں یا اللہ رب العالمین کی طرف سے جو عطا کیے گئے ہیں اس پر عمل کرتا ہے تو عالی ظرفی کے ساتھ ساتھ خدا تعالی کی فرما برداری اور اپنی عزت بچا رہا ہے یہ بھی اس میں کہ زلت کے مقام پر بھی اپنے آپ کو نہیں پیچ کر رہا بلکہ اپنی عزت بچا رہا ہے عالی ظرفی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے اور یہ اس کے اندر بڑی خوبصورت اور اچھی صفت ہے کہ وہ جتنے قوانین ہیں کسی بھی اعتبار سے ان کی یہ ہوئے ان کو پورا کرتا ہے حضرت سیدنا سیدنا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے ایک واقعہ پڑھا ان کی عالی ظرفی کی کیا خوبصورت جو ہے وہ اس میں مثال اور بہت پیاری چیز نظر آتی ہے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا ایک بار جنگ پر جا رہے تھے تو آپ کی امٹ کی زرہ جو ہے وہ کہیں گر گئی تو جنگ سے جب آپ واپس کوفہ تشریف لائے تو جب بزار گئے تو دیکھا کہ کوئی غیر مسلم جو ہے اس کے ہاتھ میں موجود ہے اور وہ بیچ رہا ہے تو آپ نے اس نے کہا کہ یہ زرہ کس کی ہے اس نے کہا میری آپ نے فرمایا یہ تو میری زرہ ہے نہ میں نے کسی کو بیچی ہے نہ میں نے کسی کو گفت کی ہے تو آپ کے پاس کیسے اس نے کہا نہیں نہیں آپ یہ کیسے بات کر رہے ہیں تو بارالی دونوں کا اپس میں گفتگو ہوئی تو قاضی کے پاس چلیں پہنچ جاتے ہیں وہ جس کے بارے میں فیصلہ کریں تو قاضی شرع رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا غلام ہے اور بیٹا ہے یہی گواہ ہیں اس کے کہ یہ میری ہے تو انہوں نے کہا کہ بیٹے اور غلام کی گواہی تو قابل قبول نہیں ہوگی تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ فیصلہ کیا اسی غیر مسلم کے حق میں وہ بڑا احران ہوا کہ حالکہ یہ اپنے قاضی مسلم قاضی کے پاس لے کر آئے ہیں اس کے باوجود بھی اس نے جو ہے وہ فیصلہ میرے حق میں کیا ہے جو ان کے اصول و قوانین ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ان کے بجائے اگر گواہ نہیں ہیں ان کے پاس تو میرے حق میں فیصلہ کیا ہے اتنا پیار مذہب اتنا پیارے اصول و زوابط اور کیسا اس پر عمل کیا جاتا ہے یہ چیز دیکھ کر وہ غیر مسلم دامن اسلام سے باستہ ہو گیا اور یہاں حضرت سیدن علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ ذرفی کیا بات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایکسپٹ کیا اس چیز کو کہ ٹھیک ہے ہمارے جو اصول و زوابط ہیں اگرچہ بظاہر سو فیصد ان کی اپنی ہے لیکن جو اصول و زوابط ہیں اس کے مطابق اگر ان کے پاس گواہ نہیں ہیں تو جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ انہوں نے ایکسپٹ کیا تو یہ بہت بڑی آلہ چیز ہوتی ہے بڑی خوبصورت صفت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ان قوانین کو جو بھی ہوتے ہیں ان کے مطابق عمل کرے تو یہ کم ذرفی جو بولنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ قوانین کے مطابق عمل کریں اور انشاءاللہ پاک نے چاہا تو ان کے اندر یہ خوبصورت صفت پیدا ہو بالکل ایسے ہی ہے اور اس میں ناظرین آپ دیکھیں کہ دین اسلام کی خوبصورتی کس قدر نمائع ہو رہی ہے کہ دین اسلام کی قوانین امیر اور غریب سب کے لئے یقصہ ہیں چاہے وہ امیر المومنین ہو چاہے وہ کتنے بڑے منصب پر کیوں نہ فائز ہو دین اسلام کے اصول اور ذابطے وہ سب کے لئے نمائع اور یقصہ ہیں اللہ اکبر اس حکایت کے اندر اس واقعے کے اندر کتنا خوبصورت میسج ہے وہ مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں مل رہا ہے کہ اگرچہ صوف کی صدی معاملہ آپ کے حق میں تھا اور آپ کی وہ چیز تھی جو اس یہودی کے پاس تھی لیکن آپ دیکھئے کہ کس طرح حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ اس کو دل سے ایکسپٹ کیا کہ جو آپ نے فیصلہ فرمایا ہے اصول و قوانین کے مطابق وہ بالکل منظور ہے لیکن پھر اسی حقانیت کی برکت آپ دیکھئے اسی سچ اسی صداقت اسی اصول ذابطے اور قانون پر عمل کی برکت دیکھئے غیر مسلم دامان اسلام سے وابستہ ہو گیا ناظرین ہماری پہنچان جا ہے وہ ہم مسلمانوں کی اسلام کی پہنچان اس کی خوبصورت تعلیمات ہے کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ دین اسلام پوری دنیا میں کس طرح پھیلا یہ عاشقان رسول کی روشن تعلیمات اور مبارک اعصاب جو اسلام نے عطا کیے ہیں جب انہوں نے اس کو فالو کیا تو اس کی برکت سے وہ غیر مسلم مسلمان ہوئے اسلام میں داخل ہوئے کلمہ پڑھ کر وہ مشرف با اسلام ہوئے کیا ہم نے وہ تاجر نہیں دیکھے جن کی صداقت اور آمانت انہوں نے غیر مسلموں کو دامن اسلام کی قریب کر دیا ناظرین یہ کیا تھا وہ اصولوں اور ذابطوں کے پابند تھے انہوں نے چند سکوں اور ٹکوں کی خاطر اپنے جب وہ کہنا میں سمجھئے کہ ایمان کا سودہ نہیں کیا انہوں نے اصول اور قوانین کو پسے پشت نہیں ڈالا بلکہ انہوں نے اللہ رسول کے کامات کو فالو کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا انعام اور اکرام انہیں ایسا عطا فرمایا کہ ان کی برکت سے جہاں وہ اسلام دور دور تک جہاں وہ پھیلا ہوا ہے اور انشاءاللہ پھیلتا رہے گا پھلتا پھولتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی تو ناظرین یہ قوانین اور اصول پر عمل کرنے کی برکت ہے یہ بزدلی کی نہیں عالی ظرف ہونے کی نشانی اور علامت ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اصول اور قوانین اللہ رسول کے ہوں ان کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو دنیاوی طور پر رسول اور قوانین ہماری بہتری کے لئے بنائے گئے ہیں اس پر بھی ہمیں فالو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک جملہ ہمارے عویس بھائی نے بہت پیارا کہا کہ اپنی عزت کو بھی بچانا ہے دین اسلام کو ہماری عزت کتنی مطلوب ہے ہماری حرمت اور تقریم کتنی مقبول ہے کو پیش کر سکتے ہیں جہاں پر ہماری زلدت ہو سکتی ہمیں ڈیگریٹ کیا جا سکتا ہے ہمیں ایسے کام کرنے سے اور ایسے مواقع اختیار کرنے سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے ہمارے اسلام کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں کتنی عالی ہے سبحان اللہ جو ان کو اختیار کرے وہ بھی خوبصورت اور عالی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کچھ فرمائشیں بھی بتایا جا رہا ہے موجود ہیں آئیے دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کیا فرمارے ہیں میرا نام شاہ زمانہ تاریخ ہے میں شب جانیا سے ارز کر رہا ہوں نال خان سے ورش ہے کہ مجھے یہ شیر سنا دے کرم جا آپ کا سچی جی دے ابرار ہو جا جا کرم جا آپ کا ہے سچی جی دے ابرار ہو جا تو ہر بد کار بند آدم میں لے کو کار ہو جا ہے تو ہر بد کار بند آدم میں لے کو کار ہو جائے کرم جا آدم کا ایسا ہی جی دے ابرار ہو جائے ماشاءاللہ چکوال سے بات کر رہا ہوں اکنات کی فرمایش ہے سوے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا جی مزید ادنان بھائی آپ سے عرضی والا قلام سنا دیں امیری اللہ سنت کا لکھا ہوا ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے واہ 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 انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مزید ماشاءاللہ آپ کی فرمایش نوٹ کر لی گئی ہے آگے مزید کون مجھے اکلام سنایا ہے محبوب کی محصر کو محبوب ستے ہیں واہ جی واہ سبحان اللہ کیا بات ہے مزید کون بے شک نہیں بے شک میرے آقا کا روزہ مدینہ میں ہے کیا بات ہے سبحان اللہ پیاری محنی نے فرمایش کی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی در کی محبت عطا فرمائے ادنان بھائی کچھ میسیجز بھی ہیں یہ بھی شامل کر لیتے ہیں سلسلے میں ادنان بھائی پلیز یہ کلام سنا دیں خوشبو ہے دعا لم میں ایک اور فرمایش ہے کہہ رہے ہیں بھائی یہ کلام پاک ضرور 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 سنا دیجئے لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا اچھا جی ایک اور ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام سنا دیں مدینہ کے والی دعا لم کے آقا اچھا جی ایک اور میسیج ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کلام سنا دیں آقا صدل مدینہ تٹر گئے صفین ہے تٹر گئے کنے صفین ہے سبحان اللہ جی ایک اور کلام کی فرمایش ہے یا شفیع امم للہ کر دو کروں شالہ وسدہ روے تیرا سہنا ہاروں سبحان اللہ جی ادنان بھائی کچھ فرمایشیں شامل کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاء اللہ اپنا بینا پار ہے انشاء اللہ اپنا بینا پار ہے انشاء اللہ اپنا بینا پار ہے جی اپنا سبحانہ اپنا بینا پار ہے 가까ہ اب devient جی اپنا غرف انشاءڑے سبحانہ بالکہ کہ جی اپنا جی اپنا انشاء اللہ اپنا بیڑا ہمار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے ہی سیار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا ہمار ہے محبوب کی محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جیرے کو سرکار بلاتی ہیں محبوب کی محبوب کی محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جیرے کو سرکار بلاتی ہیں وہ لوگ خدا شاہد ہیں قسم سکر کر گئے جو سرولے آم کا ملا مناتے ہیں جو سرولے آم کا ملا مناتے ہیں آقا کی صلاحانی درسل کی بات بات ہے ہم نات کی صورت میں قرآن جو سرولے آم کا ملا مناتے ہیں یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کھاتے ہیں ہم سرکار کھاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار کھاتے ہیں سرکار کھاتے ہیں سرکار کھاتے ہیں لطف ان کا آم ہو جائے گا ہو جائے گا شاد ہر ناکہ ہو جائے گا ہو جائے گا شاد ہر ناکہ ناکہ ہو جائے گا جانتے تو وعدہ دیدار پر جانتے تو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو جائے گا ہو جائے گا نقد اپنا دام ہو جائے گا اے رضا خر کام کا اکبار ہے اے رضا خر کام کا اکبار ہے دل کو بھی آرام ہو جائے گا جل کو بھی آرہا ہم ہوگی جائے گا شاد حرنا کا ہم ہوگی جائے گا رب علم کا عام ہوگی جائے گا ابتینے کے والی تو آدم کے مولا میری بھی نزے سو سو پہ چیپا لگی ہے میں بہت آج ہوں ایک نگاہ کرم کا میں بہت آج ہوں ایک نگاہ کرم کا تمہارے کرم پر میری زندگی ہے مدینے کے والی دو آلم کے داتا تمہارے کر دکڑوں پر میرا گزارا اور تمہارے کر دیر پار کہا ہوں میں مددہ جو تم سے نہ مانگو تو پھر کسے مانگو تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے جو تم سے نہ مانگو تو پھر کسے مانگو تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے میں بہت آج ہوں نگاہ کرم کا اور تمہارے کرم میری زندگی ہے مدینے کے دعا 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 سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی اس گھرانے کی برکتیں ہم سب کو بھی نصیب فرمائے ہمیں بھی سخاوت جیسے عظیم وصف سے اللہ تبارک و تعالی مالا مال فرمائے اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے ناظرین آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف خالد بھئی حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دنیا کے اندر بعض مومن یہ راحت کے اندر ہیں بڑے آسائش کے اندر ہیں اور نعمتوں کے اندر ہیں جبکہ کافر جہاں وہ باز وہ تکلیف کے اندر ہیں جبکہ حدیث پاک میں فرمایا جا رہا ہے کہ مومن کے لئے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے تو کیا فرمائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیاری باتیں ہیں حکمت بھری باتیں ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مضامین کو سمجھنے والے ہیں انہوں نے اس کی تفصیلات کو بیان فرمایا ہے افتیہ مجال خان نعیم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات باس میں یہاں پر ارز کرنا چاہتا ہوں جی جی بالکل آپ نے اسی حدیث مبارکہ کے تحت گفتگو کرتے ہوئے مومن دنیا میں کتنا ہی آرام میں ہو مگر اس کے لیے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ دنیا جو ہے نا جیل خان ہے 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 کیا بات ہے آپ دیکھیں کہ بندہ باہر جو ہے کتنے آرام سے گھوم پھر رہا ہوتا ہے اپنی مردی کی زندگی بزار رہا ہوتا ہے لیکن اگر اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے حالانکہ وہاں پر اس کو تمام تر سہولیات بھی میسر ہو لیکن اس کے باوجود صرف یہی بڑی قید ہے کہ وہ اپنی مردی سے کہیں جہاں آنے سکتا حالانکہ کھانا مل رہا ہے اگر اچھی جگہ پروائیڈ ہے اس کے باوجود صرف یہ جیل اس کو بڑی قید میں رکھتی ہے کہ ہم اپنی مردی نہیں کر سکتے بلکل صحیح حالانکہ باہر تو وہ شاید اتنی اچھی زندگی نہیں گزار رہا ہو سو ٹینشنز اور ہو کمائے گا تو کھائے گا یہاں تو رائے گا اور کھائے گا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس دنیا کو قید خانہ سمجھ رہا ہو تو یہاں مفت صاحب نے یہ بڑا پیارا اور کمال کا جملہ ارشاد فرمایا اور ایسے ہی ارشاد فرمایا کہ یہ قید خانہ ہوا نا کیونکہ آخرت میں اس کے لیے بڑی لگجری لائف ہے فرمایا دنیا میں جتنی بھی نعمتیں مل جائیں وہ تو چھوٹی سی ہیں لہذا پھر مومن کو یہاں سے دل نہیں لگانا چاہیے قید خانہ میں دل لگتا بھی نہیں ہے پندے کو چاہیے کہ اپنے دل کو وہاں لگائے جہاں پر اس کو آزادی رہے ہیں پھر فرمایا جیل اگرچہ ایک کلاس ہو پھر بھی جیل ہے اور کافر خواہ کتنی ہی تکالیف میں ہو مگر آخرت کے عذاب کے مقابلے میں اس کے لیے دنیا جو ہے وہ باغ اور جنت ہے اور وہ یہاں پر دل لگا کے رکھتا ہے فرماتے ہیں لہذا حدیث شریف پر یہ اعتراض نہیں ہے کہ بعض مومن دنیا میں آرام سے رہتے ہیں اور بعض کافر تکلیف میں ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر دنیا مومن کی جیل ہے اور قبر اس کے چھٹکارے کی جگہ جنت اس کے رہنے کا باقام ہے اور دنیا کافر کے لیے جنت ہے موت اس کی پکڑ کا دن ہے اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے بندہ ان چیزوں کو بھی دیکھے تو واقعی احساس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زبردست بات یہاں ارشاد فرمایا حضرت فضل بن نیاز رحمت اللہ علیہ نے اسی مضبونت اور گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو قید ہے مومن کے لیے دنیا یہ یوں بھی ہے کہ وہ اپنی خواہشات سے بچ رہا ہے بہت ساری چیزیں وہ چھوڑ رہا ہے تو یوں قربانیاں دے دے کر دے دے کر آسائشوں کو چھوڑ کر وہ قید میں ہے تو پھر جب اس قید سے وہ چھوٹے گا نا عقبت اللہ اس کو راحت میں جنت میں جگہ آتا فرمایا لیکن جو بندہ یہاں جو کافر یہاں کی ساری چیزوں سے لطف اندود ہو رہا ہے کوئی حلال و آرام کی پرواہ نہیں ہے جہاں چاہ رہا ہے جا رہا ہے جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے اس کو یہاں پر یہ بڑی ڈھیل تو ملی ہوئی ہے لیکن یہ ساری ڈھیل اسے قید کے قریب کرتی چلی جا رہا ہے یہ بلا تشبیح بلا تمثیل صرف ہماری عقلوں کو یہ بات سمجھ بھی آ جائے اس کے لئے یہ ایک مثال پیش کرتا ہوں کوئی شکاری جال لگاتا ہے تو کیا اس کے ساتھ قوشنز لگاتا ہے کہ یہاں نہیں آئیے گا ورنہ آپ پکڑے جائیں گے بلکہ جب شکاری پھندہ لگائے گا جال لگائے گا تو سات دانے بھی ڈالے گا اور اب وہ جو غفلت میں پڑ جائے گا جو شکار ہے وہ غفلت میں پڑ جائے گا تو اس کو وہی چراغہ نظر آئے گی وہی دانے نظر آئیں گے وہی خوراک نظر آئے گی وہی بھاگا بھاگا جائے گا وہ بھاگ کر تو اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لئے جا رہا ہوگا لیکن جب شکاری دیکھے گا کہ اب یہ میرے دیئے ہوئے لالچ میں آ گیا ہے تو اب وہ فوراں ہی پکڑا جائے گا کیا ہوا یہ تو بڑا اچھا کھانے گیا تھا اس کو تو سائے میں بیٹھ کر لکمیں ملنے والے تھے یہ کہاں محنت کا جا کر شکار کرتا لیکن غافل ہوا تو پکڑا گیا ایسے ہی دنیا کی مثال ہے اگر مومن دنیا سے دل لگا کر غافل ہو جائے گا تو پھر یہ پکڑا جائے گا اور کافر جو ہے یہ دنیا سے دل لگا کر غافل ہو چکا ہے لہٰذا اس کی پکڑ بھی ہوگی اس لئے فرمایا گیا نا موت پھر اس کی پکڑ ہے اور جبکہ مومن کے لئے فرمایا گیا بہت تو اس کے لئے توفہ ہے ان قیدوں سے وہ چھوٹ کر اب آخرت کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف قدم بڑھا رہا ہے تو اللہ کرے کہ ہمارے حق میں ایسا ہو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے سلسلے کو شرف قبولیت اعتاب فرمائے اس میں ہونے والی غلطیاں کو تہیاں معاف فرمائے آئیے بڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سبحانک اللہم و بحمدیکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا واتوبو الیک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول سلام علیکہ یا نبیل سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیل سلام علیکہ یا حبیل سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبیل سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ چان چل کافی سارا بیلیا ہے در دو ما خلق کے وارس کو دارا خلق کے وارس کو دارا یو سلام اب تو بھمارا یا نبی صداح علیہ کا بھی یا رسول جلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جمہ کائیں دن اور کریں نور راتیں کھولے آنکھ سوالے پہلا کہتے کہتے